This question is from Mr. Nafis Sharaz میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ظلم کرنا گناہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے جبکہ ظلم سہنے کا مطلب ہے صبر کرنا اور اسلام ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو صبر کرنا گناہ کیسے ہو سکتا ہے جو کہہے اسے پوچھئے ریفرنس ظلم سہنا گناہ ہے تو جھوٹی بات ہے یہ تو بہتا ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں یعنی ایک ایسی چیز جس کے بیس پران حدیث میں نہ ہو وہ آپ کہیں یہ تو جھوٹ ہوا کہا ہے کہ ظلم سہنا گناہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ ظلم سہتے رہے تیرہ سال تک مکہ میں گناہ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ ایک مرتبہ مکہ میں وہ ایک یاسر تھے جو اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے اور وہ کمزور طبقہ اس تعلق کرتے تھے تو ان کو لوگ مار پیٹ رہے تھے وہاں آپ سے آپ گدرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ ہم کو مار رہے ہیں یہ تو آپ نے کیا کہا آپ کہا صبرن یا آلی یاسر فَاِنَ مَعْدَكُ بِالْجَنَّةِ اے آلی یاسر صبر کرو کیونکہ تو کوئی جنت ملے گی تو ظلم سہنے اسے کو تقریبا دے ظلم سہنا جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ خود گناہ کر رہے ہیں کہاں سے نے نکالا تمہیں ایک ظلم سہنا گناہ ہے کہاں سے کہاں لکھا ہوا ہے اس لئے میں کہتا ہوں سب لوگ چھوٹ بولتے ہیں جس بات کی اصل نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کو بیان کرتے ہو تو چھوٹ نہیں اور آپ لوگ عادت بنی ہوئے کوئی کہہ دے تو سن لیتے ہیں اس سے کوئی نہیں پوچھتے کہ ریفرنس بتاؤ ہمارے قوم میں مسئلوں میں مزاج نہیں بنا ہے کہ ریفرنس پوچھیں قرآن حدیث میں بجو کسی نے کہا دیا مال لیا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی آدمی کہ جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے یعنی وہ آدمی بھی جھوٹا آدمی ہے جو سنے اسے کے بیان کرے یاد نہیں کہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو سنا آپ نے اسے کے بیان کر رہے ہیں یہ بھی ایک حدیث کا جھوٹ ہے سب سے پہلے آپ کو اس انسان سے پوچھنا چاہے کہ تم کہاں سے بول رہے ہوئے کہاں سے کہہ رہے ہوئے کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ظلم سانے گناہ ہے سب سے پہلے اسی سے پوچھنا چاہیے وہ آدمی بھی جھوٹا آدمی ہے جو ہر سنے ہوئی بات کو بیان کرنے لگے یاد رکھے کہ اسلام میں تحقیق کرنا فرض ہے یادا جاکم فاسقم بین اببین فتوینو کوئی بات آدمی کہتا ہے تو اس کی تحقیق کرو اس کی سکروٹری کرو یہ نہیں کہ بس سنا و بیان کرنا لگے تو اللہ کے رسول کے نظر کہ یہ آدمی چھوٹ بول رہا ہے کہتے ہیں سخت بات ہے یادر کی یہ حدیث کہتے ہیں سخت ہے اس کے سارے مجھوانوں میں مبتلا ہیں سنوی بات کو بیان کرنا یہ سارے مجھوانوں میں مبتلا ہیں جو سنا اسے کو بیان کر رہے ہیں بہت برا کام ہے یہ کہ سنی ہوئی چیز کو بیان کرنا سنوی بات کی تحقیق کرنا چاہیے سکروٹری کرنا چاہیے پہلے تو وہ درجہ آتا ہے کہ اس کو آپ بیان کریں